یہ دیکھیں یہ گاڑی چلا رہے ہیں اور نئے ہیں ابھی ہم راستے پاک گئے ہم دیکھ لئے کوشش کر رہے ہیں اور یہ میں باہر آگئی ہوں اور یہ ہے سنگھار میریج ہال اور میں وائس آور کر رہی ہوں کیونکہ باہر شورٹ تھا تو ریکارڈنگ میں ایشیوز آ سکتے تھے اور یہاں پہ اس روڈ پہ کافی سارے میریج ہال ہیں اور آپ نے گیس کرنا ہے کہ یہ کون سی سیٹی ہے آگے چل کے میں آپ کو بتا بھی دوں گی تو آپ نے فل ویڈیو دیکھنی ہوگی اس کے لئے بٹ میں آپ کو کچھ ہنٹس دے رہی ہوں اس جو روڈ ہے اس پہ کافی ساری میریج ہال ہیں اور یہ جو ہے وہ سیدھی جاتی ہے آگے تک جو ہے وہ ایک سٹیڈیم آئے گا سو وہاں سے پھر ہم جو ہے وہ صدر کی طرف جائیں گے سو یہ وہ روڈ ہے جس کی جو رائٹ سائیڈ ہے اس پہ جو ہے وہ کرکٹ سٹیڈیم جو ہے وہ بن رہا ہے اور میں بھی اس سٹیڈی کو جو ہے وہ بھی وزٹ کر رہی ہوں کچھ پلیسز ایسی ہیں جو میں فرس ٹائم وزٹ کر رہی ہوں سو آپ بھی میرے ساتھ جو ہے وہ دیکھیں اور مجھے بتائیں گیس کریں کہ یہ کونسی سٹی ہے اور یہ رائٹ سائیڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے اور یہ جو روڈ ہے یہ جاتی ہے اس سٹیڈی کے صدر کی طرف وہاں پہ کافی ساری جو ہے وہ شاپس ہیں اور میں بھی جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ شاپنگ کرنے جا رہی ہوں اور یہاں پہ آپ کو ابھی تک کچھ ہنٹسو مل گئی ہیں اور کچھ جو ہے وہ ابھی تھوڑی دیر بعد میں اور بھی ہنٹس دوں گی آپ کو اور یہ جو ہے وہ سامنے اس کو کہتے ہیں جی اس سٹی کا جو ہے اس کو کہتے ہیں اس سٹی کی فیصل موسک جو لوگ اسلامباد سے بلانگ کرتے ہیں جن لوگوں نے فیصل موسک دیکھی ہوئی ہے تو وہ ذرا بتائیں کہ یہ واقعی میں فیصل موسک کی طرح ہے یا نہیں اور یہ کیونکہ سامنے ایک گاڑی جا رہی تھی تو کوپی رائٹس ایشو کی وجہ سے اور کچھ لوگوں کو اللہ بھی نہیں ہوتا اس وجہ سے ان کا فیس ہائٹ کرنا پڑا اور یہ ہے جی کلوک ٹاور اس سٹی کا اور یہاں سے تو آپ کو ایزی لیے پتا چل گیا ہوگا کہ میں کس سٹی کی بات کر رہی ہوں اور وہ سامنے ہے ایک مال جو کہ اس سٹی کے نیم پر ہے اس کا نام بھی اور یہاں سے آگے ہم جائیں گے تو آپ کو جو ہے وہ میں بتانے بتا دوں گی پھر کہ کون سی سٹی ہے یہاں سے بھی آپ کو پتا چلی گیا ہوگا یہاں سے اب ہم رائٹ ٹرن لیں گے اور جی ہاں یہاں پہ سامنے ہے اقبال مرکز سو ویورز یہ ہے سیال کوٹ اور علامہ اقبال کا جو ہے وہ سٹی سو یہاں پہ اقبال مرکز بھی ہے اور یہاں سے ہم جا رہے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے یہاں پہ ایک مال ہے جس کا نام ہے پیچان مال اور یہ بس آنے والا ہے اور اس کے بعد ہم کہاں جائیں گے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ بس ہم پہنچ گئے ہیں پیچان مال یہاں سے میں نے کافی ساری شاپنگ کی یہاں پہ کافی اچھی چیزیں تھیں اور یہ ہم پہنچ گئے ہیں اس کی انٹرس پر اور یہ پیچان مال سے چیزیں لینے کے بعد کچھ شاپنگ کر لی اور اس کے بعد ہم لوگ جا رہے ہیں واپس اور ایک اور جگہ جانا تھا اس کے بعد جہاں سے کچھ اور چیزیں چاہیے تھیں اور دن ہم جو ہے وہ یہاں پہ آئے اور تھوڑا سا ویٹ کیا اور ہم لوگ پہ جو ہے وہ سٹک ہو گئے تھوڑی سی یہاں پہ کراوڈ تھا کافی تو ہم اس میں سٹک ہو گئے تھے یہ دیکھیں یہ گاری چلا رہے ہیں اور میں ابھی ہمرا شہ پانکے تو ہم دکھنے پرشک کر رہے ہیں کچھ لگی 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 شاپنگ کے بعد ہم لوگ جا رہے ہیں ہارڈ ڈیسک کچھ کھانے کے لیے اور ہم گزر رہے ہیں ایکینٹ سے جس کے لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ ہے گریسن گولف کلب اور دن وہاں جا کر ہم لوگ سٹک ہو گئے راستہ بھول گئے سو دیکھیں گا ہمارے ساتھ ہوا کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ویڈیو کانٹینیو نہیں ہو سکی سو چلیں دیکھیں کیا ہوا ہمارے ساتھ آٹر پکٹ پہ آتے ہیں نہیں نہیں پارکنگ لے جائیں ایسا نانا باہر نکال دیں ہی آسا ہماری ویڈیو جو ہے وہ اینڈ کیونکہ آگے ویڈیو نہیں بن سکی اگر اچھی لگئے تو لائک انڈ شیئر کریں ٹیک کیر اللہ ہماری ویڈیو موسیقی